سلام علیکم گائرز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ امیشہ خوش رہے ہیں ہستے ہو اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام میرے رحمان اینوہ ہے اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم اس ویڈیو پریاک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے سلی نگر سمارٹ سیٹی بائی پروجیکٹ تو دیکھتے ہیں ویڈیو تو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اپنی رہے کزار ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں بھئی موسیقی 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 کعام موسیقی 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 شرنگر موسیقی 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 گرار براہ علیہ وینے برنابی براہ علیہ ویدارے تاہائی شروع ویدارت تحالی مجید محارسز کین تحرمے در این براہ علیہ کامال مقبول تاہاری شرح کین اور طریقہ بلد علیت کیاری تک کے لطافت زیادہ کامال 스وروڑی تاہماری تحرم تساریگار سردیواروں مدارد تحرمین مدارد تحرمی روزی تشویل sedیر تحرم کینی موسیقی 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 شامل شرک خیلی بيو نمو 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 جلو نمو جلو جلو نمو نمو جلو امشتر جلو جلو نمو جلو مجلت جموانکشم کا سلام کی گفتہ ہم ایک اندازہ کی مجھے ایسار پرسکتا و ادران بلکس ہے زباندر مدامنیتی اور ایسار تاک لکم شادن مطلب شرنگرہ ہماری سورو آہ باتنی سپرے اترین فرمائنہ اور این ایسی بھائی کیا آرہا بھائی بھائی پیاری چیز اوبر رہی ہے دیکھ لیں کہ سمارٹ سیٹی اب کافی زیادہ بھائی نیوز بے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ اس پر ویڈیو آرہی ہے لیکن بھائی اندر کنسٹرکشن ہے اور بہت زیادہ بھئی زوروں سے کام جا رہی ہے جو منسٹر ہے منہوں نے بھئی بتایا بھی ہے کہ انجینئر کہے کہ بھئی ہم روک نہیں رہے ہم لگے ہوئے ہیں بس ٹھیک ہے نا بھئی کیونکہ جب اتنی محنت کے ساتھ وہ لگے ہوئے تو پھر ایک بہت پیاری چیز بھئی ہمارے سامنے بن کر آ بھی رہی ہے اور پتا چاہ رہا ہے کہ بھئی اتنا تیزی سے کام ہو رہا اور جب بھئی یہ کمپلیٹ ہوگی تب تو ایک پورا بھئی سیری نگر کا چہرے ہی بدل جائے گا بھئی پہلے ہی بہت خوبصورت ہے اور لوکیشن بہت پیاری ہے لیکن اب ویسا کام ہو رہا ہے صحیح بات آپ دیکھو نا ایک آپ کو حضور دے کر کام کر رہا ہے ہر چیز پر اب آر ریڈی سیری نگر جو ایک سمارٹ سٹی پرچیکٹ ہے نا اس پر کافی کام ہو چکا ہے آر ریڈی لیکن جو ابھی ہو رہا ہے نا اس سے آپ کی آنکھیں تنگ رہا جائے گی لیکن دیکھو نا ہمارا تو ایک نعرہ ہی تھا کہ بھئی کشمیر بنے گا پاکستان ایسا ایسا پتہ نہیں فضول سے نعرے لگاتے رہیں لیکن ابھی تک کوئی چیز نہ تو انہوں نے ہم نے کشمیر میں کی ہے نہ تو ادھر مطلب کہ انہوں نے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک صحیح طریقے سے ایک سال کرنا اس چیز کو ایک مسئلے کو وہ بھی ان سے نہیں ہو پا رہا لیکن دیکھو ابھی تک بھئی ادھر ہمارے والے جو کشمیر ہیں نا ادھر ٹھیک ہے کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں لیکن دھانگ کی کوئی چیز ابھی تک نہیں بنی ہوئی اور ادھر بھئی دیکھو آپ اس پر صحیح وہ بولتا ہے کہ بھئی ایک جب ادھر ہر چیز ملے کی نا ویبل ہوگی تو ادھر کے لوگ بھئی بھئی بولیں گی کہ ہم ادھر ملنا چاہتے ہیں اور وہی بات ہو رہی ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ بھئی اتنی زیادہ ٹریلمنٹ ہو رہی ہے تو لوگوں کے بھئی باتیں سنتے ہیں تو کافی زیادہ ہم نے بھئی ادھر سے دیکھ لے ہیں کہ اب لوگ بھئی بھئی بھولتے ہیں کہ وہ بھولتے ہیں بھئی ادھر اب دیکھ لیں کہ ان کو سب سے بڑا سب سے بڑا یہاں پر جو بھئی مسئلہ ہے وہ منگیائی کا ہے کہ جو بھئی عوام ہے نا مگائی کو آپ چھوڑ کر یہ بات کریں نا ادھر ایک ڈویلمنٹ کی تک ہے ڈویلمنٹ تو خیر ایک پتہ کیا بات ہے ڈویلمنٹ ادھر تب سٹارٹ ہوئی ہے سب سے پہلے ادھر منگیائی ہے ایسی چیز کوئی نہیں ٹھیک ہے لوگوں کا مسئلہ لوگوں کو کوئی نہیں وہاں رہ رہے ہیں وہ اپنا بھئی انجوائی کر رہے ہیں اپنی لائف ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتی ہے ڈویلمنٹ پہلے سب سے پہلے ہماری ضرورتیں پوری نہیں کریں گے اب اب دیکھ لیں کہ یہ وہاں پر دور منٹ اپنا کام کر رہی ہے اگر وہاں پر منگیائی ہوتی گریب وہاں کو کچھ نہ ملتا تو یہ چیزیں کام ایسا کرتے تو پھر وہ بھئی مزا نہیں آنا تھا لیکن اب وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے اپنا عوام بھئی انجوائی کر رہی ہے بہت سستی چیزیں بھی ہیں اپنا یہ ہوتا ہے بھئی اپنا وہ مفہوظ ہیں ہر چیز کے لیاز سے بھئی وہاں پر ٹریسٹ آتے ہیں تو نہیں آپ دیکھو نا بھی کافی ایک تیزی سے کام چال بھی رہا ہے اور آپ چھے مانت ایک سال رکھ جائیں پھر آپ کشمیر اور سری نگر کا دیکھیں کتنا ہے کہ بھئی وہی چیز ہے اور بہت پیاری چیزیں بھئی 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 رہی ہیں ادھر والے تو جب یہ سمارٹ سیٹی بھئی دیکھیں گے تو ان کے توتے اڑ جائیں گے کہ بھئی یہ کیا چیز بھائی ہے دیکھو نا جس وقت میں آپ ان کو یہ ایک موقع مینہ ہے نا تری سیمنٹ کے بعد وہاں کے لوگوں کو کہ آپ یہاں پہ پروجیکٹ سٹارڈ کریں جو بھی ڈویلپمنٹ پیکٹ پروجیکٹ سٹارڈ ہوگا نا وہ ایک اڈوانس لیول کھا ہوگا اس میں جو ٹکنالوجی استعمال کی جائے گی یا مشینری استعمال کی جائے گی وہ بلکل اڈوانس ہوگی تو وہاں کے لوگ جو ہے نا آپ ان چیزوں کو لیے وہ ڈیزر بھی کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیونکہ جس طرح ٹوبریسٹ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک بہت بڑی وہاں پہ ہے مطلب بلیسیز ہیں یا بہت بڑا ایک ایریا ہے تو اگر اس کے اوپر مطلب فاکس جس طرح انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے تو آنے والا وقت جو ہے نا وہ واقعی ایک سنیرہ ہوگا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایک اچھے ٹائم میں یہ ساری چیزیں شروع کی ہیں آپ وہ پانچ سات سال تک یا دس سال تک جو ہے نا وہ جس طرح بتا رہا ہے یہ ایک سمارٹ سیٹی ہے اور اس سے ہٹ کے جو ہے نا وہ بہت سارے پروڈیکٹ ہیں اور اس کے اندر یہ آپ دیکھنے ایڈوانس طرح کی جو ہے نا وہ جس طرح انہوں نے آکے ایک انفرا جو ہے نا وہ استعمال کریں گے جو ہے نا وہ جب ایونیگا کے لوگ جو ہے نا وہ دنگ رہے جگے تو ظاہری بات ہے جب سردی بہت زیادہ آتی ہے تو اس وقت ایک وہاں پہ برہ باری ہو رہی ہوتی ہے تو سیمٹ والا سسٹم جو ہے نا وہ چالیس دن کے لئے ان کو رکنا پڑتا لیکن یہ دیکھ لو کہ پہلی دفعہ ہو رہا کہ انہوں نے وہ بھی نہیں رکا اس کی وجہ کے انہوں نے اچھی سی جو ہے نا وہ ایڈوانس ٹکنالوجی استعمال کر کے جو بھی سیمٹ پروسس چیزیں ان کو جو ہے نا وہ مطلب زیادہ بات ہے کچھ بہنے کے لئے وہاں کا مول پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اوپر سے جو ہے نا ایٹ وغیرہ جو نا انہوں نے وہ سارا ہم نے کال بھی ایک کشمیر پر ویڈیو بنائی تھی لیکن وہاں کے جو لوگ خوش ہے نا پیئے موڈی سے اس کا کوئی بھئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں ہم بھئی بہت خوش ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر ہمیں بھئی ہماری لائب بدل گی ہمیں ہر چیز فری میری ہے بھئی اس چیز کا ہوتا ہے بھئی سب سے پہلے یہ کہ جب غریب بندے کو یا غریب جو عوام یا راب تو ایک گھوم پھر کر غریب بندے پر ہی آ جاتے ہیں اور سکتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 34 پروجیکٹس ایسے ہیں جو بالکل آپ سٹارڈ ہیں اور اس میں یہ ایک آپ کے سامنے یہ اسماسیٹی ہے اور جو آپ کے سامنے آئیں گے اور وہ بھی بتا ٹوٹل سکسٹی فور سیمنٹی فائیو کے قریب جو نا وہ پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر ورکنگ رہی ہے تو باقی نقشہ تاب بدلے گا جب ایک مال تھیار ہوں گی مال تھیار اور اس سے آٹھ کر جو وہاں کے بھئی سی ایم صاحب ہیں مطلب جو منسٹر ہیں بھئی اگر ان کی بات کی جائے بھئی تو وہ ان کی اب ایک سپیچ ہے آئی رہی ہے وہ ہم بھئی دیکھیں گے کہ ان کا انٹرویو لیکن وہ بہت زیادہ اس چیز پر بھئی تھیان دے رہے ہیں اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھئی اپی ایم موڈی جی یا ان کی گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا جو اپنا بندہ بھئی وہاں لگایا ہوگا ہے جو اوپر ساری نگرانی کر رہا ہے اس چیز کی کہ کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہر چیز کو بھئی دویلمنٹ کر رہے ہیں اب دیکھ لیں کہ اس کے بعد آ جائیں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے بھئی نیٹ کا جو انٹرنیٹ ہے اس کی بہت زیادہ بھئی ضرورت ہے لیکن وہاں پر بھئی انہوں نے فائیو جی جو ہے بھئی لانچ کی اور وہ بھائیوں کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا نیٹ ورک دے دییا ہم دیکھیں یہ بلوگرز دیکھتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں ان کو کسی قسم کا نیٹ ورک اشیو نہیں آتا اور یہاں آپ ہمارے ادھر تھوڑا چلے جائیں تو وہاں پہ سم ہوتی ہے وہ لینی پڑتی ہے تاکہ آپ پیچھلے سے سیٹلائز کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے تو پیچھلے سے راپتہ رکھتا کرنے کے لیے یہ اندازہ لگا لے کہ وہاں پہ یہ سسٹم ہے لیکن اندر کوئی سیٹی میں بیٹھے ہوئے آپ کو انٹرنیٹ نہیں تیزی سے نہیں دیکھتا یہ چیز بھی ہے بھئی کیوں کہ میں نے یہاں پہ چشمیر میں اس طرح کا سسٹم دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ اس چیز کے اوپر خوشی ہوتی ہے کہ چلو وہ لوگ کم از کم اب اس ساتھا کہیں کہ ان کو یہ چیزیں مل رہی ہیں اور ابھی بھی ہم تو یہی رونا روتے ہیں کہ ابھی تو یہ چیزیں جو انہا ابھی بھی ملنے کی ضرورت ہے اور اس ساتھا کہ ابھی کام اتر سٹھار نہیں ہے ابھی بھئی ہے تو نہیں رووٹے جائیں بھئی ہے لیکن بھی ایک کل ایڈوانس لیول کی اوپروجیکٹ ہے یہ بہت پیاری ہے یہ بھی چیز دیکھنی ہوتی ہے لیکن خیر بھئی امید کہتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لاکھ سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمینڈ میں اپنی راکہ دار ضرور کیجئے گا اللہ آف